بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین صحت مند اور مضبوط بال مرد اور عورت دونوں کے لئے ضروری ہیں خوبصورت بالوں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم مہنگی سی مہنگی مصنوعات کا استعمال کریں بلکہ جس طرح ہماری جلد کا انثار غزہ اور مجموعی صحت پر ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہمارے بالوں کی صحت کا تحلق بھی ہماری غزہ سے ہوتا ہے اگر کسی کے بال جڑ رہے ہوں تو عام طور پر اس کی وجہ ذہنی تناؤ بتائی جاتی ہے مگر ایسا نہیں ہے ڈیر ویورز ناظرین کہتے ہیں کہ کچھ ایسی غزائیں بھی ہیں جن کے کھانے سے ہمارے بال تیزی سے جڑتے ہیں لہٰذا ہمیں ان غزاؤں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے چینی کا استعمال آپ کے بالوں کے لئے اتنا ہی مذہر ہے جتنا آپ کی مجموعی صحت کے لئے چینی مذہر ہے ناظرین متعلیات سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ضیابیتس کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے بال جلدی جڑ جاتے ہیں یا ان کے سر پر گنجہ پن جلدی نمائع ہو جاتا ہے ڈیر ویورز بالوں کے جڑنے کی ایک بڑی وجہ یا گنجہ ہونے کی ایک بڑی وجہ الکول کا استعمال بھی ہے ناظرین جب ہم الکول کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بال کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ بال زیادہ تر پروٹین سے بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کے جڑنے میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین ڈائٹ سوڈا کا استعمال بھی بالوں کی مجموعی صحت کے لیے نقصان دے ہے ڈائٹ سوڈا میں ایک مخصوص جسے اسپارٹم کھا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے جو کہ بال جڑنے کا باعث بنتا ہے ڈیر ویورز اس کے علاوہ آج کل کے دور میں جنگس فوٹ جن کی نجوان بچے بڑے بڑے سب شکین ہیں وہ بھی ہماری بالوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں ناظرین کچھے انڈے کی سفیدی بھی بالوں کے جڑنے کا ایک بڑا سبب ہے ویسے تو انڈا بالوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے مگر ہم ایسے اکثر لوگ کچھے انڈے کی سفیدی استعمال کرتے ہیں جو کہ بالوں کی صحت کے لیے انتہائی مزیر ثابت ہوتی ہے ڈیر ویورز ہم مہنگے سے مہنگے مسنوحات کے استعمال کی بجائے اپنی غزہ پر توجہ دیں تو ہمارے بال بہت جلدی بہتر ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی بالوں کے جڑنے کا عمل رکھ سکتا ہے ڈیر ویورز اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا احتکام کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہیلتھ کلپ کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے اللہ حافظ